بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریاکشن آف بینزین میں آج ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے پارشل ہائیڈروجینیشن جس کو ہم برچ ریڈکشن بھی کہتے ہیں اب پارشل ہائیڈروجینیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بینزین میں ہم نے ہائیڈروجین ایڈ کرنی ہے لیکن پارشلی طور پر ایڈ کرنی دیکھیں ایک مکمل ہوتی ہے ہائیڈروجینیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بینزین کے اندر ہم تین مالیکل جو ہے وہ ایچ ٹو کے ایڈ کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ چینج ہو جاتی سائیکلو الکین میں لیکن پارشل ریڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹوٹل نہیں بس ایک اے دو مالیکل ہم نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب پارشل ریڈکشن آف بینزین رنگ تو آنان کانجوگیٹڈ سائیکلو ہیکزا ڈائین کین بی افیکٹڈ بائی ان الکلی میٹل ان امونیا ان دا پریزنس آف ایتھانول یعنی کہ جب ہم نے بینزین کی پارشل ریڈکشن کرنی ہے تو ہمارے پاس ایک نون کانجوگیٹڈ سائیکلو ہیکزا ڈائین بنے گا اب نون کانجوگیٹڈ ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں ریزوننس نہیں ہوتی جس میں کانجوگیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہیکزا ڈائین ہمارے پاس کمپاؤنڈ بنے گا جو کہ سائیکلک الکین ہے ٹھیک ہے اور اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے یہ الکلی میٹل جو ہے وہ ہم لیتے ہیں امونیاں جو ہے وہ سلویشن لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ایتھانول لینا ہوتا ہے اگر اس پروسس کو اور اسے ہم کہتے ہیں برچ ریڈکشن یہ فری ریڈیکل میکنیزم کے ذریعے ہوتا ہے جس میں میٹل سرو ایز ای سورس اف الیکٹرون یعنی کہ ہمیں جو الیکٹرون ملنا ہے جو میٹل کا یہاں پہ کام ہے وہ ہے الیکٹرون دینا ایتھانول ایز ای سورس اف پروٹون اور جو پروٹون ہم نے لینا ہے یعنی کہ ہائیڈروجن جو ہم نے لینا ہے وہ ایتھانول کے سسٹم سے لینا ہے تو پہلے سٹیپ میں دیکھیں یہ بینزین ہے یہاں پر جو ہائیڈروجن ہم نے یہ اوپر باہر کر کے لکھ لیکن کیونکہ بینزین کے ہر کونے پہ ایک جو ہے وہ ہائیڈروجن ہوتا ہے کاربن کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس سوڈیم ہے سوڈیم نے کیا کیا سوڈیم کا یہاں کام ہے الیکٹرون دینا ٹھیک ہے تو یہ الیکٹرون دے گی سپوز کریں کہ یہ الیکٹرون ادھر شیفٹ ہوا تو یہ والے جو بانڈ ہے ادھر سے الیکٹرون ادھر اور ادھر آ کے یہاں پہ بانڈ جو ہے وہ بند گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوئی وہ ہومولیٹک کلیوہ جو ہی جس سے ہومولیٹک کلیوہ جیسی ہوتی ہے جس میں الیکٹرون ایکویلی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ایٹمز کے درمیان ٹھیک ہے تو یہاں پر جو یہ والے دو الیکٹرون ایک الیکٹرون تو ادھر بانڈنگ میں استعمال ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والے الیکٹرون ادھر آکے یہ لون پیئر کی شکل میں آگیا ٹھیک ہے الیکٹرون پیئر ادھر ہو جائے گا اور یہاں پر ہومولیٹک کلی وجہ ہوئی تو یہ والے پائی بانڈ کا ایک الیکٹرون تو ادھر چلے گا دوسرا الیکٹرون اس کے اوپر آگے جس کو ہم نے یہاں پہ ریڈیکل فارم میں لکھ دیا تو ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ فری ریڈیکل میکنیزم کے ذریعے ہوتا ہے دوسرے سٹیپ میں ہم نے ایتھانول لینا ہے اور ایتھانول میں یہ جو پروٹون ہے یہ سیدھا یہ جو لون پیئر ہے یہ اس پروٹون پر اٹیک کرے گا اور یہاں پہ ہائیڈوجن ایڈ ہوگی اب نیکسٹ جب یہ دوسرا سوڈیم کا میٹل میٹل کا ایٹم آئے گا اور وہ الیکٹرون دے گا اور الیکٹرون اس بار یہاں پہ جو چلے جائیں گے اور یہاں پہ الیکٹرون کا پیئر ہوگا پھر سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے پھر ایتھانول ایڈ کرنی اور ایتھانول سے یہ جو ایچ پوزیٹیو ہے یہ آکے اس سٹیپ میں یہاں پر ایڈ ہو جائے گا اب کیا ہوا ہے کہ یہاں پر بینزین کے اندر تین ڈبل بانڈ تھے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سائیکلو ہیکزا ڈائین بن جاتی ہے جس کے اندر دو بانڈ اور اس کا یو پیک نیم ہے وان فور ڈائی ہائیڈرو بینزین سینس وان فور ڈائی ہائیڈرو بینزین دا پرڈکٹ آف دا برچ ریڈکشن کونٹین آئیسولیٹڈ ڈبل بانڈ آئیسولیٹڈ سے مراد یہ الگ الگ مطلب یہ والا جو ڈبل بانڈ ہے یہ ادھر ہی رہے گا یہ والا جو ڈبل بانڈ ہے یہ ادھر ہی رہے گا تو نو فردر ریڈکشن ٹیک پلیس تو اب جو ہے وہ ریڈکشن ہے نہیں ہوگی کیونکہ یہ آئیسولیٹڈ سیپریٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈبل بانڈ بن جائیں گے اب دوسری اگزیمپل میں ہم دیکھے جیسے کہ ہمارے پاس ٹولیون ہے سیم میکنیزم دیکھیں یہاں پر اگر ایچ ہے نا اگر آپ اس کا میکنیزم ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایچ ہے اس کی جگہ آپ سی ایچ تری لکھ دیں باقی سیم ایز رہ جائے گا تو یہ بھی سوڈیم کو جو ہے وہ امونیا میں لیا اور ایتھانول جب ہم نے لیا تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر اگین یہاں اندر پہر اس وقت ایک ہائیڈوجن ادھر دیکھیں ادھر بھی ایک جو ہے نا وہ ڈبل بانڈ ہے یہ ڈبل بانڈ سیم ادھر ٹرانسفر ہوگیا یہ والا ٹرانسفر ہوگیا ٹھیک ہے اور یہاں پر پھر جو ہے نا وہ ہائیڈوجن جو ہے وہ ایک آل ریڈی مujود ہے اور ایک اور آکے اس سٹیب میں جیسے یہ سیکنڈ سٹیپ میں ادھر ایڈ ہوئی تھی پہلے سٹیپ میں ادھر ایڈ ہوگی ٹھیک ہے تو سیم جو ہے یہ بھی ون میتھائل سائیکلو ہیگزا ون فول ڈائی این جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اسی طریقے سے بینزوئے کیسڈ لیتے ہیں تو بھی ہم بینزوئے کیسڈ کو جب برچ ریڈیکشن کرواتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ٹو فائف سائیکلو ہیگزا ڈائی این جو ہے وہ ون کارباکسلی کیسڈ کمپاؤنڈ ہے بن جائے گا اب آگے ہے ایڈیشن آف ہیلوجینز اب ایڈیشن آف ہیلوجین یہ ایک ایڈیشن ریاکشن ہے بینزین کے اندر اس میں ہم نے سن لائٹ کی پریزنس میں جو ہے وہ تین کلورین کے مولیکیول ایڈ کروانے ہیں تو ہیگزا کلورو جو ہے نا سائیکلو ہیگزین جو ہے ہمارے پاس پروڈکٹ بن جائے گا اب اس کا میکنیزم کیا یہ میکنیزم بھی جو ہے وہ فری ریڈیکل کے ذریعے ہوتا ہے سب سے پہلا سٹ اپ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے فری ریڈیکل جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب فری ریڈیکل جنریٹ کیسے ہوگا دیکھیں ہم نے لینی ہے سب سے پہلے کلورین کا مولیکیول ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کلورین لیا اور یہاں پہ سن لائٹ جو ہے اس کے اوپر فال ہے تو یہاں پر ہومولیٹک تریویج یعنی کہ یہ جو الیکٹرون کا پیر ہے ایک الیکٹرون اس کے پاس چلا جائے گا اور ایک اس کے پاس چلا جائے گا تو دو ہمارے پاس کلورین کے ریڈیکل بن جائیں گے ان کو ہم اس طریقے سے سیپریٹلی بھی جو ہے وہ مینشن ہے کر سکتے ہیں تو یہ کلورین کے ریڈیکل ہیں اب یہ جو کلورین کا ریڈیکل ہے یہ بنزین ہم نے اس طریقے سے لکھ لیا ہے اب یہ کلورین کا ریڈیکل جو ہے وہ سیدھا جا کے اس پہ اٹیک کرے گا ایزر زلٹ یہ والا جو بانڈ ہے اس کی ہومولیٹک کلیوج ہوگی اور ہاف الیکٹرون اس کاربن کے اوپر آ جائیں گے دیکھیں یہ ہائیڈروجن ہم نے باہر ویسے سیپریٹلی کر کے لکھا تو اب یہ جو ریڈیکل ہے یہاں پہ اٹیچ ہو گیا اب یہاں پہ ریڈیکل کا سائن آگیا کیونکہ یہاں پہ ہومولیٹک کلیوج ہوگی ہے دوسرے سٹیپ میں یہ کیا ہوگا یہ کلورین یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا اور سیم یہ پروسس چلتا چلتا یہ ایکزا کلورو سائکلوہیکزین تک یہ پروڈکٹ بن جائے گا ٹھیک ہے آگے جو بینزین کی ریڈیکشن ہے وہ ہے اکسیڈیشن ڈییکشن اکسیڈیشن سے مراد ہوتا ہے اڈیشن آف اکسیڈیشن اڈیشن آف اکسیڈیشن ٹھیک ہے تو جو ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے بیسیکلی ان کو ایک سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ اکسیڈیشن کے ساتھ رییکشن کر سکے اکسیڈائزنگ ایجنٹ ایک ایسا ایجنٹ ہوتا ہے جو دوسرے کمپاؤنڈ کو اکسیجن پروائیڈ کرتا ہے اب سب سے پہلے آ جاتی کیٹالیٹک اکسیڈیشن کیٹالیٹک اکسیڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وی ٹو او فائف جو ہے ہم نے فور ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ میں کیٹالیسٹ لینا ہے اور اکسیجن کے مالیکیول کو ہم نے بینزین کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کروا دینا اب یہاں پہ کیا ہوا ہے اس بینزین کو ہم سپوز کریں یہ صرف کاربن کی فارم میں لکھ رہا ہوں تو ہم اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس بینزین آگی اب یہ جو اکسیجن ایڈ کر رہے ہیں وہ ہوگا یوں کہ یہ والے مالیکیول ادھر جتنے بھی ہیں یہ والے اور ادھر ہائیڈروجن یہ اور ادھر بھی اس کاربن کے پاس ہائیڈروجن کیونکہ بینزین میں ہر کاربن کے پاس ایک ہائیڈروجن ہوتی تو یہ والا کمپاؤنڈ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پروڈکٹ دے گا ہمیں آہ وارٹر اور پلس کاربن ڈائی اکسایڈ ٹھیک ہے تو یہ والا اتنا جو پروڈکٹ ہے یہ والا اتنی جو مالیکیول ہے بینزین کا یہ والا اتنا ٹھیک ہے یہ ہمیں کیا پروائیڈ کرے گا یہ ہمیں وارٹر اور کاربن ڈائی اکسایڈ پروائیڈ کرے گا اب باقی کا رہا گیا یہ اب اس کو میں ایسے لکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو بینزین کے ڈبل بانڈ تھے نا جانے کہ یہاں پر ٹھیک ہے تین ڈبل بانڈ تھے یہ والے ادھر شیفٹ ہو جائیں گے تو یہ بن گیا سی ڈبل بانڈ سی اور ادھر بھی ایچ اور یہ والا بھی ایچ اب آگے یہ والا سی اور اسی طریقے سے یہ والا سی یہ ڈبل بانڈ ادھر سے شیفٹ ہو گیا کیونکہ یہ مالیکول جو ہے نا یہاں سے اتنا ہاف جو ہے وارٹر اور کاربندہ ایک سیڈ بنا دے گا اب کیونکہ جو ہم اکسیجن ایڈ کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے کچھ اکسیجن ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ والا اکسیجن اس طریقے سے تین اکسیجن کے جو ہیں وہ ایٹم یہاں پر اس طریقے سے ایڈ ہو جائیں گے جس کو ہم کیا کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے مالیک این ہائیڈرائیڈ تو یوں بنزین جو ہے وہ مالیک این ہائیڈرائیڈ میں چینج ہو جائے گی اب اس پروڈکٹ میں اگر ہم وارٹر ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی سیم کیٹلیسٹ کے موجودگی میں تو یہ فردر کیا ہوگا یہ والا ریاکشن جب وارٹر ایڈ کریں گے ہم تو یہ ہم اس کو اس طریقے سے پہلا اتنا حصہ تو ہے بالکل ایزیٹ رہے گا ٹھیک ہے آگے سی ڈبل بانڈ او اور یہاں پر بھی او ایچ آ جائے گا اور اسی طریقے سے یہ سی ڈبل بانڈ او اور دیکھیں ایچ اگر ہم اس اکسیجن کے ساتھ ایڈ کرتے ہے یہ بانڈ ٹوٹے گا یہ کاربن اس او ایچ کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا اور یہ ہمارے پاس میلیے کے ایسڈ بن جائے گا نیکسٹ اگلا سٹیپ اگلا جو ریاکشن ہے وہ ہے ازونولائسز بینزین جو ہے وہ ازون کے مالیکیول کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں تین ازون کے مالیکیول جو ہیں اب ازون کا سٹرکچر ہم سمجھیں تو اس کو سیمپلیسٹ فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ازون کا سٹرکچر بیسیکلی کچھ اس طریقے سے سائیکلک سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بانڈ ٹوٹا اور یہ والا اکسیجن ادھر اور دوسرا یہ والا اکسیجن ادھر ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ازون کا مالیکیول ایڈ ہو گیا تو تین ازون کے مالیکیول لیے تو وہ یہاں پر تین جو ہے وہ اس طریقے بینزین کے ساتھ اٹیچ ہو گئے جس کو ہم ٹرائی اوزونائیڈ کہتے ہیں اب ٹرائی اور اوزونائیڈ کے جب ہم ہائیڈر لائسیز کرواتے ہیں تو ہمارے پاس گلائی اکسل میں جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو یو بینزین جو ہے وہ گلائی اکسل میں چینج ہو جاتی ہے سیمیلرلی اب یہ جو جیسا کہ یہ آر جرنل گروپ کو ظاہر کر رہا ہے جو کہ جیسا کہ ہم یہاں پہ میتھائل لگا دے تو ٹولیون بن جاتا ہے ایتھائل لگا دے تو ٹھیک ہے ایتھائل بنزین تو یہ الکائل بنزین ہے جب آپ ان کی اوزونو لائسیز کرتے ہیں ٹھیک ہے کارب ایسیٹی کیسڈ اور ہائیڈروجن پار اکسائیڈ کے مجودگی میں تو یہ جو ہے کارب اکسلی کیسڈ میں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اب آگے جاتے سائیڈ ریاکشن آف سائیڈ چین اب ایسے ریاکشن جس میں جو ہے وہ سائیڈ چین انوالو سائیڈ چین سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں یہ بنزین ہے یہ بنزین ہے مارے پاس اور اس کا یہ جو سائیڈ پہ یہ سی ایچ تری لگا ہوا ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ بنزین کے ریاکشن ہو رہے ہیں اب یہ والے جو ہے سائیڈ چین ریاکشن سے مراد یہ ہے کہ جو بنزین کے ساتھ گروپ اٹیچ ہے ان کے ریاکشن ٹھیک ہے تو یہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ابھی آہ ڈسکس کرتے ہیں اس کا لنک جو ہے میں دسکرپشن میں دے دوں گا